موسیقی 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 ایسے ہی ہے کیا واقعہ تن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے مسلم لیگ نون کو جو مشورہ دیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا واقعہ تن اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیٹی رل گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کسی طرح کی کوئی دین ہو گئی ہے اس ساری سنتحال پر بات کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ان تمام سوالات کا جوابات بھی حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ گوھر کریں تو حالیہ دنوں میں ایک طوفان مچا ہوا ہے خاص طور پر جب سپریم کورٹو پاکستان کا مقصود نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا تو اس کے بعد سے لے کر یہی ایک تاثر ہے جو پاکستان کی سیاستری منظر نامے پر چھایا ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کمزور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹو پاکستان نے عمرانداری کے تحت جو فیصلہ دیا ہے وہ بنیادی طور پر موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے اور نئے انتخابات کی بنیاد رکھنے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انتخابات کے حوالے سے جو مختلف جو ٹربینلز کی کاروائیاں ہیں وہاں پر بھی جس طریقے سے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں وہ بھی اسی طریقے کی طرح ہیں جسے اس بات کا شک پڑھ رہا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف عدلیہ کے کندوں پر نہ صرف بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہے بلکہ وہ اس پورے کے پورے انتخابی عمل کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہی ہے اور وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ موجودہ انتخابی عمل کا یہ جو آرڈ فروری کو ہوا اس کا واحد بینیفیشلی مشکم لیگ نون ہے جبکہ واحد لوزر پاکستان طریقے انصاف ہے اور اگر وہ یہ بات اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو پھر پاکستان طریقے انصاف کی نہ صرف بلے بلے ہو جائے گی بلکہ مستقبل میں پاکستان طریقے انصاف کو سیاسی منظر نامے سے ہٹانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا نہ صرف یہ بلکہ موجودہ صورتحال میں بجلی کے بلوں نے جس طریقے سے عوام کی کمر توڑی ہے عوام کی طرف سے موجودہ حکومت کے حق میں کوئی کلمہ خیر بلند ہوتا نظر نہیں آرہا اور یقینی طور پر ایسا ہونا اس وجہ سے مشکل ہے کہ جب لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا ہی مشکل ہو جائے گا جب بچوں پڑھانا مشکل ہو جائے گا جب والدین کو عدویات لے کے دینا یا ان کا علاج معالجہ کرانا مشکل ہو جائے گا جب دفتر آنا جانا عذاب بن جائے گا اور کیونکہ بجلی کے بل بڑھنے ہیں اور مکان کا قرائے دینا ہے تو یہ صورتحال کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی اس صورتحال میں جو بھی نیٹنگ ہوئی ہے وہ یا تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کی ہوئی ہے یا یہ حالات کا جبر ہے جس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کو باوجود اس کے کہ مسلم لیگ نون کا بیسٹ پرفارمر اس وقت پرائم منسٹر کے عودے پر فائز ہے صورتحال جو ہے وہ قابو پہ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی باوجود اس کے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے حد سے بڑھ کر آگے جا کر موجودہ گنمنٹ کو نہ صرف سپورٹ کیا ہے بلکہ فورن فنڈنگ کے لیے اور فورن انویسمنٹ کے لیے بھی بہت ہی زیادہ توقع دوکی ہے لیکن اس کے باوجود جن معاملات کے اوپر اصولی اتفاق ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی ابھی تحت غیر ملکی سرمایہ کاری واپس نہیں آ رہی پاکستان میں حد تو یہ ہے کہ جن ایشوز کے اوپر دونوں ملکوں کی قیادت نے نہ صرف اتفاق کے رائے کر لیا تھا اس کے لیے صرف ایک معاہدے کی تشکیل دی جانی تھی میں یہاں پر مائننگ کے شبے کی بلوچستان میں بات کر رہا ہوں جس کے لیے سعودی عرب کی طرف سے ابتدائی طور پر پانچ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کا ذکر ہوا تھا اب تک بیلوکریسی نے جو معاہدہ ڈرافٹ کیا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں یہ جو انویسمنٹ ہے پاکستان آنا یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ اس معاہدے کی موجودگی میں سعودی عرب کے انویسٹرز بھی یہ سوال اٹھانے پر مجبور ہیں کہ جن آپ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی یہ تو معاہدہ اس کے ناصر بلکل خلاف ہے بلکہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کوئی آکر سرمایہ کاری کرے ہی نہیں اس سینیلیوں کے اندر دباؤ جو ہے وہ حکومت پر بلا شبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خاص طور پر جب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب پاکستان طریقے انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اتاولی بلکہ باولی ہوئی بریتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے حکومت کے کچھ ہاتھ پاؤں بھی بھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اس سینیلیو میں ایک حکومتی تحادی کے مو سے اگر یہ بات نکلتی ہے کہ جناب آو نوے انتخابات کرالنے آ تو یہ یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اور خاص طور پر اس موقع پر جب ابھی کل ہی جو ہے وہ سپریم پورٹ و پاکستان کے دو ججز نے ایک اختلافی فیصلہ جاری کیا ہے جس نے موجودہ حکومت کی مرتی ہوئی امیدوں کو نہ صرف توانہ کیا ہے بلکہ ان کو اس بات کا جواز بھی فراہم کیا ہے کہ وہ ایک نئے سرے سے میدان میں آ کر اپنے لیے کوئی نیرٹیو بیلڈنگ کر سکتے ہیں اس کے وجہ سے ہی شاید عطا تارر صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی کل وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل دی کیونکہ اس پریس کانفرنس میں جناب عطا تارر صاحب نے جن جن نکات کو اٹھایا تھا وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ ویلڈ تھے بلکہ اگر اس کی بنیاد پر مسلمی قنون ایک مربوط حکمت عملی کو وضع کرے انہی نکات کے اوپر وہ جو ہے اپنے بیانیے کو لے کے آگے بڑھے انہی نکات کے اوپر اگر وہ اپنی نظر سانی کی پیٹیشن کو اسٹیبلش کرے اور اس کے لیے مواد کو تیار کرے تو اس فیصلے کو نظر سانی میں اڑانا کچھ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہو سکتا بہت آرام سے کیونکہ جو فرق ہے وہ دو تین ہی لوگوں کا اتنا زیادہ نہیں ہے جن کو اگر آپ دلائل سے قائل کریں گے تو یہ ممکن ہے کیونکہ یہ ججمنٹ بھی ایک یونینیمس ججمنٹ نہیں ہے یا دو حصوں میں ججمنٹ نہیں ہے یہ چار حصوں میں ججمنٹ ہے اور چار حصوں میں سے بھی اگر کوئی ایک حصہ آپ کے حق میں آ گیا خاص طور پر طریقے انصاف کو انتخابی نشیستن دینے کے حوالے سے تو یہ گیم بدل جائے گی اور اس گیم کا بدلنا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب ہم یہ جو ہے مستمری قنون پر اگر کسی طرف سے کوئی دباؤ آ رہا ہے تو اس کو ہم سے شیئر کرنا چاہیے ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومت کو ڈیلیور بھی کرنا ہے اور اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پائے گی تو پھر اس کے ساتھ جو کوئی بھی آکے کھڑا ہوگا جتنا مرضی اس حکومت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے یہ حکومت اپنے بل پر گر جائے گی اب اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ جو سارے کے ساری چیزیں ہیں ان کو یا اپنے پلٹیکل تاثبات کو ایک طرف رکھ کے دیکھیں تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مطالبہ یا جو مشورہ دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو کیا وہ مشورہ غلط ہے کیا اس مشورے کے اندر کوئی وزن نہیں اس صورت میں کہ جب یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں تو اگر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور قومی اسمبلی کے نئے انتخابات کو کال کر لیا جائے تو اس میں کیا مزائقہ ہے کون سا آسمان گر پڑے گا کیا موجودہ صورتحال میں کوئی بھی حکومت جو کہ مرکز میں اقتدار میں آئے گی وہ اس بہران سے کابو پا لے گی جبکہ چاروں صوبوں کے اندر جو حکومتیں ہیں وہ بالکل مختلف حکومتوں ہوں ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اس مشورے پر یہ پیپلز پارٹی کو یہ مشورہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے پیپلز پارٹی کو یہ مشورہ امریکہ نے دیا ہے پیپلز پارٹی نے عمران خان کے ساتھ اٹی سٹی لگا لیا ہے آپ جس مرضی چیز کی بنیاد پر اس بات کو فرض کر لیں اگر پیپلز پارٹی کے کہنے پر یہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر نئی انتخابات کال کر لیے جاتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا اب تک کی سورتحال میں پاکستان طریقہ انصاف کے جیتنے کے بعض امکانات ہیں اگر پاکستان طریقہ انصاف جیت جائے گی تو وہ مرکز میں حکومت بنا لے گی مرکز میں حکومت بنانے کے بعد کیا یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے کیا بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کیا پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کیا ڈالر کی قیمت میں مزید اضافہ نہیں ہوگا کیا آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نکلائے گا کیا وہ تمام اوورسیز جو اس وقت عمران خان صاحب کی محبت کا دم بھر رہے ہیں وہ وہاں سے اپنی زمینیں جائے داد دیں کاروبار بیچ کر جو ڈالرز ہیں وہ پاکستان بھیجوا دیں گے کیا پاکستان کی جو برامدات ہیں اس میں جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر اس حد تک اضافہ ہو جائے گا کہ پاکستان کو کسی طرح کے ڈالرز کی کمی نہیں رہ گی یقینی طور پر جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا البتہ جو برڈن ہے وہ نہ صرف یہاں سے شفٹ ہو جائے گا بلکہ استحقام آنے کے امکانات ہو جائیں گے پنجاب مسلم لیگ نون کے پاس رہے گا کیونکہ پنجاب کے اندر تو انتخابات نہیں ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو ایک کمفرٹیبل اکثریت حاصل ہے خیبر پختون خواہ میں پاکستان طریقہ انصاف کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن حاصل ہے سندھ میں جناب پیپلز پارٹی ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے جبکہ بلوچستان میں ایک ملی جولی سرکار ہے جس کو پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرکز میں حکمران ہوگا وہ مرکز کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خواہ کی حکومت اس کے پاس ہوگی اور وہ اس کی بنیاد پر آگے اپنے ایجنڈے کو لے کے چلے گا اور یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو جس کے اوپر سب سے زیادہ انٹرنیشنلی بھی اعتماد ہوگا اور اس کے ساتھ ملکی لیول پر بھی اعتماد ہوگا اور اس اعتماد کی بنیاد پر جو مرکز میں حکومت ممکنہ طور پر آئے گی وہ جناب دلیور کر جائے گی اور اگر وہ دلیور کر جائے گی تو کسی کو کیا پرابلم ہے پنجاب کے اندر بھی اس کے جو اثرات ہیں ٹرکل ڈاؤن وہ چاروں صبحوں میں آئیں گے اور اگر وہ دلیور نہیں کرتی اور ماضی کی طرح جس طرح ماضی میں پنجاب اور مرکز کے درمیان تسل رہی ہے جس وقت مطرمہ بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر آزم تھی اور پنجاب میں جناب نواز شریف صاحب وزیر آلہ تھے تو کیا نتیجہ نکلا پنجاب نے ہی دومینیٹ گیا تھا مرکز کے اوپر ٹھیک ہے مطرمہ سندھ میں حکومت رکھتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت صبح سرحت تھا اس میں حکومت رکھتی تھی اور جناب دو صبحوں میں حکومت کے باوجود بھی جو پنجاب کی صورتحال ہے وہ اس کے بعد سے پیپلز پارٹی پنجاب نے اپنے قدم نہیں جمع پائی تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ پیپلز پارٹی کی یہ تجویز کوئی اتنی زیادہ بری بھی نہیں ہے کہ اس کو بیق جنبش کلم آپ اس پر خط تنسیق پھیر دیں آپ اسے کہیں جناب یہ تجویز اتنی زیادہ آپ جو ہے وہ ہمارے بیک سٹیپنگ کے مترادف ہے میرا نہیں خیال کہ یہ جو تجویز ہے یہ بیک سٹیپنگ ہے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس تجویز کی بنیاد پر چاروں صوبائی حکومتیں برقرار رہیں گی اور جو شباز شریف صاحب کو گل پڑ رہی ہے وہ شفٹ ہو جائے گی تو جناب مرکز میں یہ گلی جناب عمران احمد خان نیازی حال مقیم اٹھیالہ جیل پر منتقل ہو جائے گی تو فائدہ کس کا ہے سیاسی جیت کس کی ہے سیاست کا خاتمہ کس کا ہوگا کیونکہ اس تینیور کا جو بھی اختتام کرے گا اگر وہ ناکام ہوتا ہے خدا ناکھاستہ تو پھر یہ اس کی سیاست کا خاتمہ بلخیر ہے موجودہ صورتحال میں مجھے وہی آدمی میچ منر نظر آتا ہے جو ان بجلی کے بلوں سے لوگوں کی نجات دلوائے گا لہٰذا میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس تجویز کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے یا کم از کم اس تجویز کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر بات چیت تو ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کہ آپ کوئی حل نکل آئے یا کم از کم یہ بات تو پتا چل جائے کہ آگے بڑھنے کے لیے موجودہ حکومت کا چارٹر آف پلان کیا ہے کیونکہ اگر چارٹر آف پلان یہ ہے کہ جناب پیسے آئیں گے تو اس کے بعد مومن تیل آئے گا اور اس کے بعد رادہ ناچے گی تو پھر یہ تو ایک نیور انڈنگ سٹوری ہے اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جہاں پر ہر ایک کے دل میں عمرانداری پنپ رہی ہے آف پر اداروں میں جوڈیشری ہو یا بیروکریسی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات کچھ زیادہ دیر تک موجودہ گورنمنٹ کے لیے فیزبل رہیں گے بہتر یہ ہے کہ کوئی سیاسی فیصلہ کر لیا جائے سیاست کے اندر سیاسی فیصلوں کی ہی امیت ہوتی ہے اگرچہ وہ درست وقت پر کیے جائیں اگر وقت گزرنے کے بعد فیصلے کیے جائیں گے تو شاید ان کے وہ اثرات نہیں ہیں اب میں رہا کے ضرورت ہے اظہار کی جائے گا آپ کو بہت چکے اللہ حافظ کچھ زیادہ موسیقی